انہوں نے بہت زیادہ مارا تھا بہت زیادہ انہوں نے مارا تھا اور انہوں نے آتے سارے بس ان کے پاس دو پیک تھے جو گیس کے پیک ہوتے ہیں جس کو بھی انہوں نے لگا رہا آتے سارے انہوں نے لگانا شروع جو زخم مجھے وہاں میں ملے تھے جو مجھے مار وہاں پڑی وہ زخم میری تقریباً دو مہینے تک میرے وہ زخم رہے تھے اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائیوگروپ چینل کیا حوالے سب کا امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹا ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھیک ٹا ہوں اور ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حضر ہو چکا ہوں اپنا اپیسوڈ لے کر سیمن یہ اپیسوڈ ہمارا جو ہے اس میں انشاءاللہ ہم ساللکی ویلان پہنچیں گے اور اس کے پاہل بھی بہت ساری مشکلات ہمارے ساتھ آئی ہیں یہ بھی آپ کو میں اسی ویڈیو انشاءاللہ کیلئے کروں گا اگر ویڈیو بہت زیادہ بھی نہ ہوگی تو صحیح ہے تو پیچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا جو پیچھلی ویڈیو آپ نے اگر نہیں دیکھی ترکی ٹو گریس تو آپ پیچھلے جو چھے اپیسوڈ ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پلی لیسٹ میں اور مارے یوٹیوب چینل پر جا کے وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ترکی ٹو گریس مارے سفر کیسے آگوزرا دو دنک کے کیسے ہمیں کام لگائی اور پھر تیسی دنکی میں ہم کیسے کامیاب پہنک ہو گئے اب ہم نے پیچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ پکھو کپاس ہم پہنچ چکے تھے اور ادھر ہم نے دالچالب اگرہ بنا کے رات کو کھائے سوڑا دن نکل گیا تھا اس نے دنکر میں چلانا شروع کیا اب دنکر وہاں پہ ہو گئے تھے بٹ اس کے ساتھ دو تین چار پانچ چھے دنکر تھے اور تقریبا کہہ لیں کہ لڑکے وہ سبتر اسی اسی نبی لڑکے تھے اور اسی نبی لڑکے تھے اور پانچ چھے ساتھ دنکر تھے صحیحہ اب وہاں سے چلنا شروع ہوئے ہیں کچھ گاؤں میں سے گزرے ہیں کتے وہاں پہ بھوانا شروع ہو گئے لیکن ہم چلتے گئے ہیں بس پیوٹ سے چلتے جا رہے ہیں اور ساڑی آگے دن نکل گیا ہے سارا دن بھی ہم کچھو پہ چلے ہیں اور رات ہو گیا میں رات کو انہوں نے سلایا میں تین چار گھنٹے دن کے تائم دو تین بجے سلایا اور وہاں پہ شام ہو گئے ساتھ آٹ بجے پھر ہم انہوں نے کہا اپنے بیل وغیرہ پکڑیں اور پہ چلنا شروع ہے اب ہم نے ساڑی رات سفر کیا ساڑی رات چلے ہیں پتہ نہیں کدھر کدھر سے وہ کھیتوں میں سے کچھوں پہوں میں سے کچھے پیج ہوتے ہیں ان میں سے اور پہلیوں میں سے وہ میں چلا کے اور پھر ہم پہنچے ہیں پکھوں پہ صبح جب ہو گیا دن اب ہو گیا ہے اور پکھوں کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں اور بلکل ایسے تھا سامنے بڑے بڑے فین نظر آ رہے تھے جو ایسے گھومتے ہیں جن کے ساتھ بجلی پیدا ہوتی ہے تو ادھر ہم پہنچے ہیں تیسے دن ہم آہا پہنچے ہیں اور مطلب پکھے بہت دور تھے اور رستہ جو تھا وہ ایسے پہاڑی تھا مطلب کچھا پہا تھا ایسے 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 بہت زیادہ ایسے جہاں تک آپ کی نظر جاتی تھی پیچھے لڑکے تھے وہ جہاں تک آگے نظر جاتی تھی آپ کی لڑکے تھے مطلب کٹھے نہیں چل رہے تھے کوئی آگے تھا کوئی پیچھے تھا بس چلتے جا رہے تھے ڈنکر کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے کوئی سینٹر میں ہے تو بس ایسے چلتے جا رہے ہیں تو جناب ہم چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں پکھوں کے پاس پہنچے ہیں پکھوں کے پاس سے گزر کے پھر نیچے پہاڑی اتری ہے وہاں سے ہم نے اتر کے آگے کچھا پہا ہے وہ کرا سر کے پھر آگے ایک چشما تھا چشما بلکل ایسے ایسے تھے بلکل ایسے اب وہاں سے نیچے ہوترنا تھا بڑا مطلب روک روک کے پتھر وہاں بڑے جشما ہے بڑے بڑے وہاں سے بڑے مشکل سے نیچے ہوترے پھر وہاں سے کچھا پہا اور پھر نیچے پہاڑی پھر نیچے جانا تھا ہم نے تو ہم بہت زیادہ ہونچائی پہ تھے تو نیچے جانا تھا ہم نے اب نیچے گئے تو وہ بہاڑی نیچے اتری پیچھے اتر کے سب کو سب کو کٹھا گیا آہ وہاں پہ تقریبہ گنٹرےڈ ہم نے اتر ہم ریسٹ کیا کیونکہ پیچھے بہت زیادہ لڑکے تھے لیکن ہم سے پیچھے کام کام ہی تھے ہم کافی زیادہ خود پیچھے تھے ہم سے بہت زیادہ آگے تھے اب وہاں پہ توڑے دے ریسٹ کیا اس کے بعد تھا وہ کٹھا گیا پھر انہوں نے جو پیہا تھا کچھا ہوں ادرہ نے چلانا چلو کیا اب چلتے گئے ہیں چلتے گئے ہیں تو وہاں پہ ایک ڈیرہ آگیا پہاڑی تھی پہاڑی کے اوپر ایک ڈیرہ ہاتھ ترکوں کا مطلب ہے مطلب ہے مکان سا بنا ہوا تھا مکان کچھا سا لیکن ان کے آس پاس کوئی گھر نہیں تھا صحیح ہے پہاڑی یہ دور دور تک بس پہاڑی میں زراتے تھے آپ کو وہاں پہ ترکا تھا اس کا ٹرکٹر وہاں پہ کڑا ہوا تھا اس کی ایک باہک تھی وہاں پہ کڑی باہر اور اس نے لے لئے اور جو گائیں ہوتی ہیں بینسے نہیں تھی گائیں گائیں وہاں پہ رکھی ہو تھی اور وہاں پہ ایک ترکا اور اس کی بیوی ترکی تھی تو یہ مطلب کہہ رہے ہیں اس کی کافیز رہیت تھی پچالے ساٹھ ساتھ ہونک یہ جو ہو گی اب اس نے کہا ہے جو دنکرہ ہے درکتے ہیں ان کے گھر کے پاس بھاری تھی ہے اسے انہوں نے کہا ادھر لیٹ جائیں سابق خودی سے بڑھنی ہوئی تھی چشمہ ڈائی ادھر ہم نے پانے ہوگی رہا پیا مہد ہویا اور ہم ادھر لیٹ گئے ہیں ہم نے کھانا کھایا اور ہم ادھر پندرہ بیس میں لیٹے ہیں تو اس نے جو ترکہ ہے اس نے کہا رہا کہ آپ یہاں سے جلدی چلے جائیں آپ ادھر نہ لیٹیں ادھر پولیس کا خطر ہے تو ہم نے اسے ریکیسٹ کی دنگ کرنے اس کو جو ترکی زبان آتی اس نے کہا بات کی ترکی زبان میں اس نے کہا نہیں آپ ادھر نہیں رہا سکتے آپ یہاں سے جائیں پہاڑی یا کے نیچے چلے جائیں جیدر بھی جائیں ادھر آپ نہ رہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ اندر سے نے کہا اس نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو کال کر دیا کہ یہاں پہ کچھ ریفیوجیز ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس نے پولیس کو کال کر دیا کہ آپ یہاں سے نکلیں بس جلدی تو ہم نے دینکر نے کہا چلا رہا یار اٹھے ساب یہاں سے ہم نے پہنے پر دوبارہ سارا اپنا سمان سمیٹھا اور پیرا ہم توڑا سا آگے گئے اور پھر بھاڑی میچے کو تھی کے دو سے تین گھنٹے ہم وہ پہاڑی مینچے اتر دے رہے ہیں اتنی بڑی پہاڑی تھی اور بڑا مشکلت ہے وہ پہاڑی کی نیچے اتر دے 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 دےود چشم میں جاں ہم نے آجا تجشمے میں جا کے ہم نے ادھر اتھا دی ہے اس نے کہا یہاں پہ ریسٹ کر لیں ہا پہ آپ سو لیں تو تکلی بان جن داس بجے کا ٹائم تا وہاں سے تکلی بان جدا 34 وہی سے ت Daten رينےfully lançوا سوا ہے سب کو ادھری پتھروں پر دوب میں چھاؤں میں سب وہاں پر ادھری سو گیا دنکر بھی سو گیا تین بجے اٹھایا اس نے کہا کھانا وگرہ کھالے سات چشمہ تھا جس نے دہا نہا لے وہاں کوئی بھی نہیں نہایا میں نہایا تھا دو تین دنکر تھے وہ نہایا تھے میں پینٹس میں یہ تھی نہا لیا مجھے دنکر کہتا ہے لگا لگ جے گا نہا نہاو پینٹس کوئی بات نہیں ہے گرمی بہت ہے تین جا تین دنوں سے چاہ رہے ہیں تو مجھے رہا الجنہ ہو رہی ہے میں نے نہایا وہاں پر تھنڈے والی کے ساتھ پھر اس کے بعد میں نے کپڑے پینے اور ابھی دوک تھی پھر ہم چشمہ چشمے چلنا شروع ہو گیا آدھا گھنٹہ ترک میں چلا ہوں میرے کپڑے سارے سو گے تو چشمہ چشمے چشمے چلتے گئے ہیں چلتے گئے ہیں چلتے گئے ہیں جناب بہت زیادہ چلتے شام ہم یہ ہو گئے چشمے چشمے میں وہ ریسٹ کرواتے تھے ہمیں اب ساڑھی آدم چلنے ہے اور تقریبا صبح تین بجے ہم پہنچے ہیں ایک گاؤں میں اور گاؤں میں ہم پہنچے ہیں اس کے بعد گاؤں میں سے کراس کر کے تو پہلی ہیں تھی پہلی ہیں مطلب کھیتے جو ہے پہلی ہیں وہاں پہ ایک جنگل تھا اور جنگل کے پاس انہوں نے ہمیں جا کے بٹھا دیا ساڑھی راج چلانے کے بعد دن کو تقریبا تین چار بجے ہم چلنا شروع ہوئے ہیں اور لگا تاورا ہم چلے ہیں صبح تین بجے تاک صحیح ہے تو تین بجے تاک ہم چلے ہیں جاں پہنچے ہیں جنگل کے پاس بٹھایا انہوں نے کہا ہے اپنا جو آسمان وغیرہ وہ کس نے کھانا تو کھا لیں ادھر ہی گاڑی لگنی ہے تو یہاں سے آپ کو اٹھا لیں لیں ہم نے کہا صحیح ہے تو اب ہماری گاڑی الگ تھی جو مارا دنگ کرتا اس کی گاڑی الگ لگنی تھی جو مارے ساتھ دوسرا دنگ کرتا بٹھ اس کی گاڑی آلو لگنی تھی اب جس کی گاڑی پہلے آنی تھی اس کے اندر ہی ہم سابنے جاہا تھا تو جو مارے ساتھ دنگ کرتا بٹھ اس نے کہا یار میری گاڑی پہلے آ جانی ہے کنٹینر آ رہا ہے تو بہتر ہے کہ سب رڑکوں کو اسی کے اندر بٹھا کی تو ہم روانہ کر دیتے ہیں سابنے کے لیے طرح وہ دنگ کروں نے اسلاح کی پیچھے کال کیا اب وہاں پہ ہم بیٹھے ہیں توڑی دیر تو ان کو کال آئی ہے کہ آج گاڑی نہیں آنی آگے ناکے لگے ہوئے ہیں تو صبح گاڑی آئی ہے اب اندر پتہ نہیں کیا ہوگا سمجھ سے باہر ہے اندر کھلبلی مچ گئی پولیس کے ہارنگ کے واز آگی کافی دور تھا ہم سے روڑ لیکن پولیس کے ہارنگ کے واز آگی وہاں پولیس آگی تھی وہاں سے انہوں نے بگانا شروع گیا ہے تقریباً بیس پچیس میڈم بھاگئے ہیں پہلیوں میں سے پتہ نہیں کدھر کے لئے کو ہمیں وہ بگاہ کے لے کے جا رہے تھے وہاں سے ایک روڑ تھا روڑ کر آس کیا پھر آگے کہ جنگل تھا اس جنگل میں ہوں ہمیں وہ لے رہے اب جنگل میں ہم گئے ہیں ادھر جاگوں نے کہا اب چھپ کر کسی کے واز نہیں کر یہاں پہ بیٹھئے ہیں اب سب لڑکے اسی نے بیٹھ کے وہاں پہ سب چھپ کر کے بیٹھ گئے ہیں ادھر ہی ہندیرہ تھا اتنا دیرہ تھا ایک جو سا لڑکا تھا اس کا بھی چیرہ جو تھا وہ نظر نہیں تھا تھا اس نے کہا جنگل میں تھے بس یہاں پہ سو جائے ہم نے وہاں پہ اپنے جو شاپر میں رہتے جو میرے پاس وہ بیل تھا وہ نکالا ادھر ہی میں سو گیا مٹر میر سے اس طرح رہ گیا میں اس طرح رہ گیا پتہ نہیں مجھے سمجھ سے بار میں اتنا تھا گیا تھا میں جیدر مجھے دیگا ملی بس میں سو گیا اب صبح دا ہم سوئے ہیں سوئے صبح سوئے دس یارہ بجگے ہیں تو ٹائم کا وہاں پتہ نہیں چکرہ دیکھر سے ٹائم پوچھتے تھے کسی سے ٹائم پوچھتے تھے کیا ٹائم ہے وہاں پہ ٹائم کا نہیں پتہ چاہتا تھا ہمیں نہ ہمارے پاس وہ گڑی تھی مپائل تھا انہوں نے کہا کہ ادھر سے گاڑی لگے کی آج آج ہار سوئے گاڑی لگے کی تو آپ ادھر آپ چپ کر کے بس بیٹھیں ہمارے باس پانی نہیں تھا انہوں نے کہا ہم آپ کے لئے پانی بھی لے کے آتے ہیں اب ادھر ہی پاس سوئے کریں انہوں نے ساتھ ترکوں کا گاؤں تھا وہاں پہ گئے وہاں سے انہوں نے جو بڑی بوتلے ہوتی ہیں درمیاں ٹائپ وہ دو بڑ کے لائے پانی تو ساتھ میں وہاں سے سومی لے کے آئے ٹماتر لے کے آئے تو وہ جناب سب کو انہوں نے دیئے اور ہم نے وہ کھایا اور سارا دن ہم ادھر ہی پر لیٹے لیں سارا دن ہم لیٹنے کے بعد شام ہوئی ہے اور راز کو پھر ہم سو گئے ہیں اور راز کو سوئے ہیں اور صبح تقریبا تین بجے کا ٹائم تھا داری تین بجے کا ٹائم تھا انہوں نے سب کوٹھایا جلدی اٹھیں کاری آگیاں جلدی اٹھیں سب اٹھیں دستی بس یہاں پر انہوں نے کپڑے پہنے انہوں نے کہا جو بھی آپ کے پہنے سب ادھر ہی پہنتے ہیں کوئی چیزا آپ نے ساتھ مجھانے بس کاری آگیاں نکلے یہاں سے مجھے بڑی کوشی ہوئی بہنے شوز بغیرہ پہنے جو میرے پاس شوز میں پہن تھا تین دن میں نے وہی پہنے جب پہنے پہ میں پہنچا اور میں آپ کو بتاؤں کہ رستے میں وہ جو شوزوں کا تلا ہوتا ہے اندر سے وہ بھی گس گیا تھا گس گیا تھا سوری وہ گس گیا تھا اور اس کے اندر جو ہے نا وہ پاؤں کو جو اس کی ایڑی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ مطلب تنگ کرتی تھی میں نے جو میرے بیغ میں شوز نہیں پڑے ہوئے تھے اس کا تلا اتارا اور پھر میں وہاں پیسے تھوڑا سا مجھے سکون آیا میرے پاؤں کو اور پھر میں وہاں چلنا شروع مطلب اتنی زیادہ مشکلات ہوتی ہے وہاں پہ آپ کے شوز پھٹ جاتے ہیں آپ کی جلابیں پھٹ جاتے ہیں جلابیں آپ کے پاس پانچ شی سات آٹھ جوڑے ہونے چاہیے ایک دن بعد یا دس دنٹے چلنے کے جلابیں لازمی چینج کریں اس کی وجہ سے آپ کے پاؤں خراب نہیں ہوتے آپ کو چھالے نہیں پڑتے یہ سب سے بڑی وجہ ہے اور ادھر کیا ہوا کہ میں نے وہ شوز نکالے جو پرانے شوز سے وہاں نے ادھر ہی پہنک دی وہ شوز میں نے بیگ سے نکالے وہ میں پہنے جو میری پاس پینچال تھی جو مجھے رست میں ملی تھی نئی پینچال وہ میں پہنی اور اس کے بعد ہم بس نکلے جنگل سے جنگل سے نکلے ہیں تھوڑا سا ہم چلے ہیں دس کے منٹ پہدر پہدر ادھر کچھا پیدا وہاں نے اس نے ہمیں بٹھا دیا اب وہاں پہ نیچے ہم بیٹھ گئے ہیں اور ایک کار آہیا پھرے پھر دوسری کار آہیا اس کے بعد آیا کنٹینر کنٹینر آیا کنٹینر آکو انٹینر ہوں پہر ورس کر کے ابھی کھڑا کیا اور ادھر میں پیچھے سے جو مشین کے ساتھ اس کا دور اکن ہوتا تھا دور آسے نیچے آیا بھی آدھا نیچے آیا لڑکے بس باغ کر اس کے اندر سب اس کے اندر کیا نامے چلے گئے ہیں کنٹینر کا دروازہ بند ہوئے ہیں ایک ڈینکر ہمارے ساتھ تھا ان کا باقی ڈینکر جو تھے وہ واپس چلے گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے والے آپ سب جائیں اب جناب ہمارے کنٹینر اس کے ایک آگے گاڑی ہے اور ایک پیچھے گاڑی ہے اب تھوڑا آگے جہاں ہم سڑک پہ پہنچے ہیں اس کے ساتھ پانچ گاڑی ہیں کنٹینر سینٹر میں ہیں اس کے دو تین گاڑی آگے ہیں دو تین گاڑی ہے اس کے پیچھے ہیں مطلب اتنی زیادہ انہوں نے کور کیا ہوا تھا کنٹینر کو کیونکہ اٹھاسی لڑکے تھے وہاں میں اٹھاسی لڑکے اس کنٹینر کے اندر تھے اور اتنی زیادہ سکیورٹی وہ کر رہے تھے کیونکہ ایک ایک لڑکے سے نو نو سو یورو گو لیتے تھے جنہوں نے ہمیں ادھر سالونے کی کنٹینر جو گاڑی والا تھا انہوں نے ہمیں جدر پچھایا تھا جیسے لڑکوں کو اٹھا کے سالونے کی پچھانا تک ایک لڑکے کا نو سو یورو اب خود کالیگریٹ کر لیں یہ کروڑوں کی گیم تھی کروڑوں کی گیم تھی ہے اس لیے انہوں نے بہت زیادہ اس کو کور کیا ہوا تھا اب کنٹینر چلنا شروع ہو گیا اور سڑک پہ چل رہا ہے قریباً آدھا گھنڈا چل رہا ہے اور ساتھ ہی ایک کچھیں پہ وہاں پہ اتر ہیں اور ادھر انہوں نے لاؤ کے کھڑا کر دیا کنٹینر اب وہاں پہ گرمی بہت زیادہ لگ رہی تھی کنٹینر کے اندر سانس جو ہے وہ بند ہو رہی تھی تو ادھر نے کیا کہ تھوڑا سا نا کنٹینر کو جو ڈینکر تھا اس نے مطلب کہ لاؤ کیا تو وہ پاس آیا اس نے اپنی زبان میں اس کو طرح بہت گریگ کیا تھی اس نے کا اپن دا ڈول مطلب گریگ زبان میں تو اس نے نہ تھوڑا سا اوپر سے کنٹینر کا دروازہ جو ہے وہ اوپن کیا وہاں سے مہوار ہی تھی اور بہت زیادہ ہمیں مطلب کہ دوس کے وہاں پہ بیٹھ ہوئے تھے اس تاسی تاسی درگی اس کے اندر تھے اور کنٹینر ایتنا بڑھا نہیں تھا بہت مشکل سے ہم اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اب وہاں پہ تقریبا ایک انٹرگو کنٹینر کھڑا رہا ہے اس نے کہا کہ کچھ ناکے ہوئے لگے ہوئے ہیں تو وہ بس ختم ہوئے ہیں پانچ بجے یا چار بجے ہتم ہوئے ہیں تو پھر ہم نکلیں گے اب اس کو کالا ہیا کہ اب آج ہیں اب اس نے کنٹینر سٹارٹ کیا ہے دروازہ بند کیا پھر کنٹینر شروع ہو گئے جانا وہ تقریبا تین گھنٹے کنٹینر تھے تین گھنٹے ہوئے اتنے مشکل ہمارے گزرے ہیں وہ باتا نہیں سکتا بہت مشکل سے وہاں بیٹھا ہی تھا تھکے تھے بیٹھے بیٹھے ہیں اندر ہی بیٹھے رہے ہیں تانگیں جوڑ گی تھیں ایک دور میں کھڑا ہوا تو مجھے کھڑا بھی نہیں ہوا جا پانچ منٹ کھڑا رہا تو میں نے کہا مجھے بٹھا دیں یا میں نے گیت جانا ہے وہاں بے بیٹھنے کی بھی جگہ میں نہیں دی رہی تھے ہاں کھڑا ہوا تو بہلے مشکل سے وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک دور میں مارسال بنکالی تھا وہ بے ہوش ہو گئے تھا گاڑی میں اور ایک دور میں لڑکوں لڑائی بھی بھی کنٹینر میں ہو گئی افغانی تھا اس کے ساتھ پھر پنجابی ہو گی پھر بنکالی ہو گی کافی دور میں لڑ رہے تھے اور جو ڈرائیور تھا وہ ہمارے ایجنٹ کو پیچھے کہا کر رہا ہے ترکی کہ ان کو بولے کہ شور نہ کرے جو مارے بات ہمارے ساتھ دنکر تھا وہ اس نے کافی دور میں کو بولا کہ شور نہ کرے لیکن وہ نہیں بازہ آرہے تھے لڑکے تو سارت تانگ آرہے تھے تین کھنٹے ہوئے چھڑا تھا کھنٹینر تو اس کو بس یہی پوچھے تھے کتنا سفر ہے کتنا سفر ہے گیا تو شور بہت زیادہ ہمیں چاہ رہی تھے لڑ رہے تھے اب اس کو ایجنٹ کی کالت دی دنکر کو کہ ان کو بولے شور نہ کرے وہ ہمیں کالی ہے ترکا شور نہ کرے شور نہ کرے اب کیا ہوا کہ ہم تین کھنٹوں کے بعد سڑک سے نیچے اتر ہے کھنٹے ہمیں کہا شاید پھن پہنچ گئے ہیں ایک بستی میں وہ لے گیا دروازہ اپن کیا اور سب وہاں سے اترے ہیں اور بس ایسے اترے ہیں سواری گر گیا ہے کوئی ادھر گیا ہے کوئی ادھر گیا ہے سامنے ایک چھوڑا سا کمرہ تھا جس کے دو کمرے بنے ہوئے تھے کنٹینر ٹائپ تھے اس کے اندر ہمیں وہ لے گیا وہ بستی تھی چنگڑوں کی بستی اس کا نام بھی چنگڑوں کی بستی تھا وہ چنگڑ وہاں پہ رہتے ہیں ان کو کہتے ہیں جفتے جو جفتے کہتے ہیں جو یونان کے طرف تھے جفتوں نے ہمیں لے گیا ہے تھے اور جفتوں کا وہ جو علاقہ تھا چنگڑ تھا وہ وہاں پہ بہت زیادہ مشہور تھے وہاں پہ پولیس بھی کہتے ہیں نہیں آسکتی تھی کیونکہ ان کی بہت زیادہ وہاں پہ دہشت تھی صحیح ہے تو باب باب اس کے اندر سے لے گئے ہیں جو کنٹینر تھا اس کے مجاگم صاحب بیٹھ گئے ہیں دینکر جو تھا اس نے ہمارے صاحب کی ویڈیو بنائی اور اس نے کہا اپنا اپنا نام بولیں اور ہم کہہ رہے کہ ہم سالونے کی پہنچ گئے ہیں انہوں نے مارے ویڈیو گار سینڈ کرنے دی پھر انہوں نے پیمٹ جو ہے وہ کدھا کروانی تھی اب وہاں پہ شور بہت زیادہ مچا ہوا تھا دو لڑکے وہاں پہ آیا ہیں مجھے اب بھی وہ یاد ہے کسے کتے کے بچے تھے وہ گالی کسی کو نہیں دین چاہیے لیکن میں آپ گالی کیوں دے رہا ہوں یہ آپ کو نیکس ویڈیو میں بتایا چلے گا کہ انہوں نے بہت زیادہ مارا تھا بہت زیادہ مارا تھا اور انہوں نے آتے سارے بس ان کے باس دو پیک تھے جو گیس کے پیک ہوتے ہیں بس جس کو بھی انہوں نے لگا رہا آتے سارے انہوں نے لگانا شروع کرتے ہیں کہ شور کم کریں جب انہوں نے پیک لگا جائے سب بہت سے خموش ہو گئے اوف بلکل چپ اس نے پر ویڈیو بنائی اپنا نام بولیں اور اور بولیں کہ ہم فلانے ایجنٹ کے بندے ہیں اور ہم سا ہونے کی پہنچ گئے ہیں پیمٹ کروا دیں میری ویڈیو بنائی انہوں نے پھر انہوں نے ہمارے ایجنٹ کو سینڈ گئی ایجنٹ نے گھر سینڈ گئی اور انہوں نے کہا پیمٹ کروائیں اب پیمٹ جو ہے وہ پیمٹ ہونے کے بعد بھی پیمٹ ہو بھی گئی اس کے بعد بھی ہم چار دن ادھر رہے اور ہم مارکہ تیرے اور وہاں سے ہم پھر کیسے نکلے میری زندگی کے سب سے مشکل تیرین دن وہ جو تین دن تھے یا چار دن تھے سلو نکی میں سیف کے اندر وہ گزرے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو زخم مجھے وہاں پہ ملے تھے جو مجھے مار وہاں پڑی وہ زخم میری تقریباً دو مہینے تک میرے وہ زخم رہے تھے میرے جسم پہ اور میں آپ کو نیکس ویڈو میں بتاؤں گا انشاءاللہ اور بتاؤں گا کہ ہم پھر وہاں سے کیسے نکلے کیسے ان کا مہدہ طے پا گیا اور کس وجہ سے ان کی جو تھی آپ پس میں تلخ نامی ہوئی اور کس وجہ سے ایجنٹوں کی لڑائی اور پس ہم کے چودہ رڑکے چودہ رڑکے ہیں وہاں پہ پسے اور کس طرح قسمت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور یہ سب کچھ میں آپ کو نیکس ویڈیو بتاؤں گوں کیونکہ ویڈیو کافی زیادہ لبی ہو گئی ہے تو اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمارے لئے دعا کیجئے گا ملتے ہیں ایک سوڈیو میں اللہ لینے کے بعد